ہائے فرینز اسلام علیکم یور واشنگ ٹیکنیکل باجوا اور ہم اسکر علی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیزن کرنے جا رہے ہیں ویوو وائی نائنٹین سیکنڈ نوبر او فون ہے ریال می فائیو ایس دونوں فونس کا ہم سپیٹس کریں گے کیمرہ ڈیس بھی کریں گے اور ڈیٹیلز بتائیں گے کہ دونوں فونس میں سے آپ کو کونسا فون چوز کرنا چاہیے تو ویڈیو میں دیکھا ہے کمپنیلی اگر چینل آپ نے نہیں کیا سبسکرائب تو دیر کس بات کیے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح لوک اینڈ ڈیزائن کی بات کریں لوک اینڈ ڈیزائن کے معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے دونوں فونس میں اور اچھا ڈیزائن دیا گیا ہے بیک سائیڈ پر کلر اپشن بھی دونوں فونس میں آویلبل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولی کاربنٹ ڈیوز کیا گیا ہے دونوں فونس میں مطلب کہ پلاسٹک اور اس کریچز کا خطرہ پلاسٹک باڈی پر رہتا ہے چاہیں وہ کوئی بھی پلاسٹک باڈی ہو کتنا بھی مہنگا ہو آئے اس کی بات کریں ویو آئی نائنٹین 32,000 روپیز میں پاکستان میں ملتا ہے 4GB RAM 128GB سٹوریج یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا آپ کو اور ریل می 5S میں 30,000 پرائز ملتی ہے اور 4GB 128GB یہاں پر بھی اویلبل ہے اس فرم میں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ کو کافی سارا تو بیک سائیڈ پر یہاں پر کیامراز ویو آئی نائنٹین میں ٹرپل کیامرہ دیا گیا ہے 16 میگا پکسل کا مین 1.8 اپرچر 8 میگا پکسل کا 3rd کیامرہ 2 میگا پکسل کا فرمی 5S میں 4 کیامراز دیے گئے ہیں بیک سائیڈ پر 48 میگا پکسل کا مین کیامرہ 1.8 اپرچر 2nd کیامرہ 8 میگا پکسل کا 3rd کیامرہ 2 میگا پکسل کا مایکرو شارس کے لیے 4th کیامرہ 2 میگا پکسل کا پورٹریٹ شارس کے لیے دونوں فونز کے بیک سائیڈ پر فنگر پرنٹ بھی اویلبل ہے فلیش لائٹ بھی اویلبل ہے دونوں فونز میں 5,000 امیج کی بیٹری بھی یہاں پر دی گئی ہے فرنٹ سائیڈ پر ہم نے گھمایا تو یہاں پر ڈیزائن جو سامنے آئے سیم ہی ڈیزائن ہے نوچ ٹکنالوجی دی گئی ہے ڈاٹ نوچ بھی کہتے ہیں اسے اور نوچ میں کیامرہ دیکھ سکتے ہیں ویوو میں 16 میگا پکسل کا کیامرہ ملتا ہے ریال می میں 13 میگا پکسل کی سیلفی ملتی ہے دسپلے کی بات کریں ویوو Y19 میں IPS LCD ملتی ہے 6.5 3 انجز کا دسپلے ملے گا 84.4% سکرین ڈو باڈی ریشو دیا گیا اور فل HD پلس دسپلے ملے گا 395 پی پی آئی ڈینسٹی بھی ملتی ہے لیکن گوریلا گلاس یہاں پر نہیں دیا گیا 5S میں بھی IPS LCD ملتی ہے 6.5 انجز کا دسپلے ملے گا 82.7% سکرین 3 پلس کی پروڈکشن بھی ملتی ہے یہ کافی اچھی بات ہے لیکن یہاں پر HD پلس دسپلے ریل می 5S میں فل HD پلس ویوو میں ہے تو یہاں پر یہ بہتر ہے ویوو فونس میں پروسیسر ڈیفرنٹ دیا گیا ویوو میں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سکسٹی فائی ملتا ہے 12 نینو میٹر ویوو اس ون میں بھی ملتا ہے کافی اچھی پائے کے ساتھ آتے ہیں اپریٹک سسٹم میں ڈیفرنس ہے ریل می میں کلر اس 6.1 ملتا ہے ویوو میں فن ٹچ ورجن 9.2 ملے گا تھکنس میں تھوڑا سی ڈیفرنس دیا گیا دونوں فونس کے ویوو میں 8.9 mm ملے گی ریل می میں 9.3 mm ملے گی تو تھوڑا سا سمارٹ ملے گا آپ کو ویوو فونس میں چارجنگ پورٹ مایکرو یو ایس بھی ملتی ہے لیکن فاسٹ چارجنگ آپشن دیا گیا ویوو وائی 19 میں یہ بہترین کام کیا ہے ویوو نے تو دونوں فونس کو یہاں پر اون کریں گے دیکھیں گے دونوں فونس میں سے کونسا فون پہلے اون ہو جاتا ہے یہاں پر ویوو وائی 19 پہلے اون ہو چکا ہے اور بازی مار گیا ہے پہلے پر کلک کر دیا دونوں فونس کے ویو وائی 19 فاسٹ ہے میسیج آپشن بہر کلک کیا سیم رہے دونوں فونس کیامرہ آپشن بہر کلک کیا ریال می 5S کافی فاسٹ ہے اے سٹور آپشن بہر کلک کیا تو یہاں پر بھی ریال می 5S نے پہلے اوپن کیا گوگل نیوز بہر کلک کر دیا ریال می 5S تھوڑا سا فاسٹ زینڈر آپشن بہر کلک کر دیا یہاں پر وائی 19 فاسٹ ہے گوگل آپشن بہر کلک کر دیا تو وائی 19 پھر سے فاسٹ ہے یوٹیوب اپشن بہر کلک کر دیا تو یوٹیوب میں تقریباً سیم ہی رہے دونوں فونس گیمز کی طرح آئیت ہے یہاں دیکھتے ہیں کونسا فون بازی مارے گا اور پہلے اوپن کر پائے گا کینڈی کریش پر کلک کر دیا ہے کینڈی کریش کے معاملے میں تقریباً سیم ہی رہے دونوں فونس ٹیمپل رن ٹو پر ہم نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پر وائی 19 تھوڑا سا فاسٹ ہے دوستو سبوی سرفس پر ہم نے کلک کر دیا دونوں فونس کے تو یہاں پر بھی وی وائی 19 بہت زیادہ فاسٹ ہے ایڈ بال پول کے معاملے میں وی وائی 19 تھوڑا سا فاسٹ ہے دوستو پب جی پر کلک کر دیا ہے یہاں پر بڑی گیم بڑا مزہ بڑا مقابلہ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کونسا فون پب جی کو اوپن کر پائے گا تو پب جی کے معاملے میں ریل می 5 ایس نے تھوڑا پہلے اوپن کیا پب جی کو اور وی وائی انڈی نے بھی ساتھ ہی اوپن کر لیا تو دونوں کی کافی زیادہ ٹکر رہی ہے آپ نے دیکھا کچھ اپلیکیشن میں وی وائی 19 فاسٹ رہا کچھ میں ریل می 5 ایس فاسٹ ہے تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے فنگر پرنٹ دونوں فونس کا ٹیسٹ کریں گے یہاں پر تو فنگر پرنٹ کے معاملے میں ریل می 5 ایس کا وائی 19 کا بھی فاسٹ ہے لیکن تھوڑا زیادہ فاسٹ ہے 5 ایس کا فیس ایڈی کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں تو فیس ایڈی کے معاملے میں بھی یہاں پر تقریباً سیم ہی ورکنگ ہے کیمرہ کی ٹکر آئے تھے دوستو یہاں پر کافی زیادہ سیمپلز لیے ہیں لو لائٹ میں ڈور لائٹس میں ڈے لائٹ میں اور زیادہ جو ہیں وہ شاکنگ ریزلٹ سامنے آئے ہیں ریل می 5 ایس بیک کیمرہ کے معاملے میں اچھا یہ دوستو بہت اچھا دیا گیا ہے لیکن ویو وائی نائنٹینگ میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے اور یہاں پر کلر کیپچرنگ بھی دونوں فونس میں اچھی ہے زیادہ جو اچھے سے میج جو ہے کلیرنس پوائیڈ کرتا ہے وہ ریل می 5 ایس کا بیک کیمرہ ڈیٹیل بھی زیادہ ہے اور کلر وائیس بھی بیک کیمرہ میں بہت زیادہ اچھا دیا گیا ہے فرنٹ کیمرہ کی ٹکر آیاتی ہے فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل می 5 ایس نے کافی اچھی ٹکر دی ہے سولہ میگا پکسل کا کیمرہ ہے ویو و کا لیکن ٹکر کافی اچھی دیا اور ڈیٹیل کے معاملے میں ریل می 5 ایس مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو کونسا کیمرہ فرنٹ میں بہتر لگا ہے بیک میں آپ بتا سکتے ہیں شاید میں گلت ہو سکتا ہوں دوستو تو ضرور کمنٹس کیجئے گا فائنل اکمنٹیشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ ویو و و آئینٹین میں آپ کو بیک کیمرہ تو زیادہ اچھا نہیں ملتا لیکن فرنٹ میں ٹکر دیتا ہے ریل می 5 ایس کو 4 جی بھی 128 جی بھی دونوں فونس میں ملتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو 5000 ایمیج کی بیٹری بھی دونوں فونس میں ملتی ہے ٹکر کافی اچھی بنتی ہے یہاں پر دوزار پرائز زیادہ ہے ویو و آئینٹین کی تو فاسٹ چارجنگ کا اپشن بھی مل جاتا ہے یہ بہترین امپروومنٹ ہے ویو و آئینٹین میں میں کہتا ہوں کہ دونوں فونس ہی بہتر ہیں لیکن ریل می 5 ایس کی تھوڑی پرائز ڈاؤن کر دیں تو کافی فونس کو ٹکر دینے والا ہے آپ کو کونسا فون اچھا لگا دونوں فونس میں سے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات